اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دیا اور مجھ سے کیے ہوئے احد کو پورا کرو میں تم سے کیے ہوئے احد کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی پیدائش کی ابتداء کا ذکر کیا پھر عام انسانوں کو اپنی بندگی کرنے کی دعوت دی اس کے بعد اب ان آیتوں میں بطور خاص بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کیونکہ وہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہتے تھے اور زیادہ حقدار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے کیونکہ تورات کے ذریعے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی صداقت کو خوب جان گئے تھے اس آیت سے لے کر آیت ایک سو بیالیس تک بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے کہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نرم لہجے میں اسلام کی طرف بلائی ہے ان پر اور ماضی میں ان کے آباؤ اجداد پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہیں انہیں ڈرائیا ہے تو کہیں ان کے خلاف حجت قائم کر کے ان کی بدعامالیوں پر انہیں ڈانٹ پلائی ہے اور ان کے آباؤ اجداد کو جو سزائیں ملیں ان کا ذکر کیا ہے اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اس لیے بنی اسرائیل سے مراد اولاد یعقوب ہے اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا ذکر کر کے ان کی اولاد یعنی یہود کو نیکی کی رغبت دلانی چاہی ہے کہ اے اللہ کے نیک بندے یعقوب کے بیٹو اپنے باپ کے مانند نیک بنو میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گونہ گون نعمتیں دیں ان کی ہدایت کے لیے بڑے بڑے انبیاء اور رسل بھیجے کتابیں نازل کی فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی زمین پر بادشاہت دی پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کیے اور کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو اللہ نے نصیحت کی کہ وہ اپنے آباؤ اجداد پر کیے گئے احسانات کو یاد رکھیں انہیں فراموش نہ کریں اور دین اسلام میں داخل ہو جائیں تاکہ ان پر اللہ کا وہ عذاب نہ نازل ہو جو ماضی کے ان اولاد یعقوب پر نازل ہوا جنہوں نے احسان فراموشی کی اور اللہ کی نعمتوں کو بھول گئے اس لیے انعمتو علیکم سے مراد انعمتو علا آبائیکم ہے یعنی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے آباؤ اجداد کو دیا تھا اور مجھ سے کیے ہوئے اہد کو پورا کرو میں تم سے کیے ہوئے اہد کو پورا کروں گا یہاں دو اہدوں کا ذکر ہے ایک وہ اہد جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا اور دوسرا وہ جو اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا بنی اسرائیل سے لیے گئے اہد کا ذکر دوسری آیتوں میں یوں آیا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ بَنی اسرائیلَ وَابْعَثْنَا مِنْهُمُ ثْنَيْعَشْرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ اِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَذَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَزْتُمُ اللَّهَ قَرْزًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اہد و پیمان لیا اور انہی میں سے بارہ سردار ہم نے مقرر کیے اور اللہ نے فرما دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکاة ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کو عمدہ قرض دیتے رہے تو تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور تمہیں اس جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں المائدہ آیت بارہ اس اہد میں یہ بات بھی شامل تھی کہ وہ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے جن کی تمام صفات اپنی کتاب دورات میں وہ پڑھ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اہد کیا تھا کہ اگر انہوں نے اللہ سے کیے گئے اہد و پیمان کو پورا کیا تو اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا